بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں محمود ناصر امام احمد بن حمبر کہتے ہیں کہ ایک بار راہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ڈاکو لوگوں سے لوٹ رہا تھا کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مزیر میں نماز پڑھتا نظر آیا میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھائے کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول اور پسند آتی رہے ڈاکو بولا امام صاحب میرے اور خدا کے مابین تقریبا سب دروازے بند ہیں میں چاہتا ہوں کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھلا رہے کچھ عرصے بعد میں حج پر گیا تواف کی دوران دیکھتا ہوں کہ ایک شخص قابہ کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں میں نے دیکھنا چاہا اس بے خودی کے عالم میں آہیں بر بر کر رونے والا کون خوش قسمت ہے کیا دیکھتا ہوں یہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا تب میں نے دل میں کا خوش قسمت تھا جس میں خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے خدا مہربان تھا جس نے وہ سبی دروازے آخر کھول ڈالے تو بھائی کیسے بھی برے حالات ہوں کتنے ہی گھنگار ہو خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے بند مت کر لینا جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے لیے شیطان کے مقابلے میں مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی ہار مت ماننا کوئی ایک بھی دروازہ یہاں کھلا مل گیا تو کچھ بھائی نہیں وہ سب دروازے ہی کھل جائیں جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس نہ تھی کہ اللہ کی جانب سفر کرنے میں ان سب خوبصورت راؤن سے تمہارا کبھی گزر ہوگا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ آپ دیکھیں جیوٹیوب چینل دو باتیں برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے نوٹفکیشن کے لئے بیل آئکن پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکتے